اسلام علیکم ناظرین پاکستان انڈیا کے میچ کی پیشن گوئی اگر اب تک کہ ورلڈ کپ مقابلوں کو سامنے رکھ کر کی جائے تو انڈیا کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے لیکن کرکٹ میں سب سے اہم چیز ٹیم کا مجموعی اعتماد اور جوش ہوتا ہے جو اسے کسی بھی ٹیم کے خلاف میچ جتوانے میں اہم کے دار ادا کر سکتا ہے پاکستان انڈیا کے مقابلوں کی تاریخ کا جائزہ لیں ماں سوائے ورلڈ کپ کے نوے کی دہائی کے وسط تک پاکستان کا مجموعی پلڑا بھاری رہا کیونکہ اس وقت تک بحثیت قوم ہم پر اعتماد ہوا کرتے تھے جس کا اثر کھیل کے میدانوں میں بھی نظر آتا تھا پھر نوے کی دہائی میں نواز شریف اور بے نظیر اور بعد میں مشرف زرداری اور نون لیگی ادوار میں پاکستان کو بھارت کے سامنے نفسیاتی طور پر ایک چھوٹا اور کمزور ملک ہونے کا تاثر دیا جاتا رہا جس کا اثر کرکٹ پر بھی پڑتا گیا اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے چوبیس ورسوں میں ہماری پرفارمنس خراب ہوتی چلی گئی ناظرین اس دفعہ البتہ حالات مختلف نظر آ رہے ہیں عمران خان کے حکومت سنبھالنے کے بعد خارجہ محاذ پر پاکستان کو اللہ نے خاطرخواہ کامیابیاں دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ داخلی محاذ پر بھی بھارت کو اس کے جنگی جنون کا اچھی طرح سبق سکھانے کی توفیق عطا فرمائی اس وقت ہماری قوم کا مورل بھارت کے مقابلے میں بہتر ہے اور اگر اس مورل کا اثر ٹیم پر بھی نظر آیا تو اللہ کی مہربانی سے ہم تاریخ میں پہلی مرتبہ ورلڈ کپ میں بھارت کو شکست دینے سے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ بہرحال فتح ہو یا شکست یہ اللہ کی طرف سے ہے اگر اللہ نے ہماری جیت کا فیصلہ کر لیا تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا اور اگر اللہ نے ابھی مزید امتحان لینے کا ارادہ کیا ہے تو ہمیں دنیا کے کوئی طاقت جتوان نہیں سکے گی اللہ سے دعا کریں کہ وہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہماری ازمائش کا سلسلہ ختم فرمائے آمین امید ہے کہ انشاءاللہ آج ہم جیتیں گے باوجود اس کے کہ پٹواریوں جماعتیوں اور ڈیزلیوں کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستانی ٹیم ہار جائے تاکہ وہ عمران خان پر تنقید کر سکیں